اسلام علیکم دوستو کار کا بانٹ اگر چلتے چلتے اچانک سے کھل جاتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک ڈرائیور کو کیا ایسو پی اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ سے بچا رہے ہیں اور ڈرائیور جو حرکت کرتا ہے اس سے جو دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے وہ ٹلا رہے ہیں یعنی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچیں ابھی ایک مثال کے طور پہ آپ بانٹ کھولتے ہیں آپ بند کرنا بھول جاتے ہیں اس طرح پچھلی میں نے ایک ویڈیو بنائے تھی کہ اسی کی سپیڈ تک آپ کا بانٹ نہیں کھلتا اگر آپ کا اندر سے کھل گیا ہے ڈرائیور سائٹ سے تو دوسرا لاکھ بھی ہوتا ہے اگر اسی کی سپیڈ سے آپ اوپر جائیں گے تو ہوا کا دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ بانٹ جو ہے کھل کے وہ آپ کی ونڈی سکرین کے سامنے بالکل آ جاتا ہے آپ کی ونڈی سکرین کو بھی توڑ سکتا ہے تو ڈرائیور کو اگر مثال کے طور پہ وہ بھول گیا ہے وہ اس کو بند کرنا بھول گیا ہے دوسری طرف سے یعنی بانٹ والی سائٹ سے اور سپیڈ میں اچانک اگر موٹروے پہ چل رہا ہے یا ہائیوے پہ چل رہا ہے بانٹ آگے آ جاتا ہے سامنے آ جاتا ہے اس کے کھل جاتا ہے تو ڈرائیور کیسے کیا کرے پھر یہ تو ایک بڑی مشکل صورتحال ہوتی ہے آپ نے سب سے پہلے بھائی جان گھبرانا نہیں ہے اگر آپ گھبرائیں گے تو آپ سے کچھ بھی نہیں ہوگا پینک ہو جائیں گے آپ اپنا بھی ایکسیڈن کروا بیٹھیں گے اور دوسروں کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے آپ نے بریک کو اپلائے نہیں کرنا عمومن یہی ہوتا ہے کہ آپ کا خدا نہ خاصتہ کوئی ٹائر برسٹ ہو جائے یا کوئی بھی انیوین سیچویشن آپ کے سامنے آتی ہے ایک ڈرائیور کے سامنے تو وہ سب سے پہلے اس کا پاؤں بریک کے اوپر جاتا ہے بریک دباتا ہے کہ بھائی میں رک جاؤں کسی طریقے سے اور اگر آپ ہنڈریڈ پلس چل رہے ہیں ظاہر ہے ہائیوے پہ یا موٹر وی پہ چل رہے ہیں نائنٹی پلس یا ہنڈریڈ پلس چل رہے ہیں تو آپ کا اگر بانٹ کھل جائے گا اگر آپ پھر بریک ماریں گے تو بریک سے بھائی یہ ہوگا کہ آپ کی گاڑی تو رک جائے گی بدن میٹر سے رک جائے گی لیکن جو پچھلی ٹریفک آ رہی ہے وہ تو پھر کنٹرول شاید نہ کر پائیں تو اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ بھائی ڈرائیور جو ہے وہ ایس او بی کے مطابق گاڑی چلائے ایس او بی کے مطابق کیسے کہ بھائی اپنا سیف ڈسٹنس رکھے اگر اگلی گاڑی سے آپ کا ڈسٹنس سیف ہوگا محفوظ درمیانی فاصلہ ہوگا تو پھر آپ نے سیمپل یہ کرنا ہے کہ ایک تو بریک نہیں مارنی اور دوسرا آپ نے ہیزر لائٹس کو ایک سیکنڈ لگتا ہے ایک منی سیکنڈ لگتا ہے آپ نے ہیزر لائٹس کو آن کر دینا ہے سامنی بٹن ہوتا ہے تاکہ دوسری جو ٹریفک آ رہی ہے اس پاس اس کو پتا چل جائے کہ بھائی اس گاڑی کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے ظاہر ہے پیچھے والی گاڑیوں کو تو نہیں پتا چلے گا کہ بھائی اس کا جو ہوتے جو بانٹے وہ کھل گیا ہے تو برحال آپ نے ہیزر لائٹس جلا دی ایک سیکنڈ منی سیکنڈ لگتا ہے اس کے بعد آپ نے ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا دینا ہے سائیڈ میں آپ کو ہارڈ شولڈر ظاہر ہے ضرور نظر آئے گا جو ہارڈ شولڈر ہوتا ہے وہ آپ کو لازمی نظر آئے گا آپ ریس سے پاؤں ہٹاتے ہوئے ہلکی سی بریک آپ لگاتے ہوئے گاڑی کو سائیڈ پہ لے جائے اور ہارڈ شولڈر پہ کھڑا کر دیں یہی سمپل طریقہ ہوتا ہے اور کچھ بھی آپ نے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ نے صرف اور صرف نرز پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور بریک نہیں مارنی ہوتی اگر آپ کا محفوظ درمیانی فاصلہ نہیں آپ بلفرد کہتے ہیں کہ بھئی گاڑیاں ہم سٹی میں چل رہے ہیں گاڑیاں تو آگے پیچھے ہوتی ہوتی ہے اتنا محفوظ درمیانی فاصلہ نہیں ہوتا تو بھئی آپ جب سٹی میں چلیں گے تو آپ کی سپیڈ بھی کم ہوگی ٹھیک ہے ہنڈر پلس نہیں ہوگی ہنڈر پلس آپ کی سپیڈ تب ہی ہوتی ہے جب آپ آئے وے پہ ہوں وہ بھی کھلا راستہ ہو یا موٹر وے پہ آپ چل رہے ہو تو پھر آپ کی جو سپیڈ ہے وہ ہنڈر پلس ہوتی ہے اس میں کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے اور اس میں آپ نے پھر سیف ڈسٹرنس بھی رکھنا ہوتا ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی لو فارمولا کے اوپر لو فارمولا میں اس کا میں لکھ بھی دے دوں گا اس میں میں نے جو ای تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسکیپ روٹ جب بھی ڈرائیور گاڑی میں بیٹھے ڈرائیونگ کے لیے تو اس کے ذہن میں اسکیپ روٹ لازمی ہونا چاہیے کہ انیمن سیچویشن اگر کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ اس سیچویشن سے نکلے کیسے تو یہ چیزیں آپ اگر ذہن میں رکھ کے پھر ڈرائیونگ اپنی شروع کریں گے تو پھر آپ کوئی بھی سیچویشن ہو اس کو ہینڈل کر پائیں گے اگر آپ ٹرینڈ اور اچھے ڈرائیور ہیں اور اگر دماغ کھول کے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں آنکھیں کھول کے ڈرائیونگ کر رہے ہیں اس طرح کی سیچویشن میں آپ ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ آپ نے اپنی گاڑی کو دوسری گاڑیوں سے بچاتے ہوئے صرف سائیڈ پہ ہونا ہے رکنا ہے ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا دیں ہلکی سی بریک ماریں اور سائیڈ پہ ہو جائے آپ کو سائیڈ میں تو ساری چیزیں نظر آئیں گی ہارٹ چولڈر بھی نظر آیا گا تو آپ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں باقی اگر آپ گاڑی میں جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں کرتے ہیں کبھی اسٹیریو کو سیٹ کیا کبھی ایک آج سے گاڑی چلائی کبھی فون پہ کسی سے بات کر لی کوئی میسیجنگ کر لی تو یہ ایک سیکنڈ لگتا ہے بھائی جان بانٹ کو کھولنے میں یا کوئی بھی انیون سیچیویشن آنے میں اس سیکنڈ میں آپ کچھ کر رہے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں کچھ چیز آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں تو پھر اس ایک سیکنڈ میں اگر وہ چیز ہو جاتی ہے کوئی انیون سیچیویشن آ جاتی ہے تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ ڈرائیوئنگ is a full time job آپ نے full time focus کرنا ہے ڈرائیوئنگ کے اوپر تو یہی میسیج تھا safe ڈرائیوئنگ کریں responsibility کے ساتھ جو ہے وہ ڈرائیوئنگ کریں thank you very much اللہ حافظ